اگل ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر آج کل کی ماں کی بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جب ان کے بچے رونے لگتے ہیں وہ ان کو موبیل فون دیتے ہیں بچپن میں ہم موبیل فون دیتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ سے وہ رونا بند کر دیتے ہیں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے ایک گھنٹے کے لیے وہ رونا بند کر دیتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے فیوچر کے ساتھ اس موبیل فون کے وجہ سے کیا ہونے والا ہے ان کا فیوچر برباد ہونے والا ہے کیونکہ جب ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے کانوں میں میوزک کی آواز سنائی وہ بچہ سنتا چلا گیا جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ میوزک سنتا رہتا ہے جب کوئی اس کو حدیث کہتا ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے کانوں میں بچپن سے ہی میوزک چلا جاتا ہے اس کے کانوں میں بچپن سے ہی گیروں کے گانے چلے جاتے ہیں وہ کیا پھر حدیث کو مانے گا وہی جوان پھر خراب ہو جاتے ہیں ان کا فیوچر پھر تباہ ہو جاتا ہے ان کا فیوچر برباد ہوتا ہے مگر اس کی وجہ ان کی ماں باپ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ہی بگاڑنے میں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے لہذا ارزداش یہی چیز ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مویل فون سے دور رکھیں جیسے اگر ہم دیکھیں پچھلے زمانے میں وہی ماں ہوتی تھی جب اس کا بچہ روتا تھا وہ ماں اس کو گود میں سلانے کے لئے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی یا گلمہ پڑتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دنوں ہمارا محسنہ ٹھیک تھا ان دنوں ہمارا سماج ٹھیک تھا جب وہ بچے بڑے ہوتے آتے تھے ان کے زمان پہ بھی گلمہ ہوتا تھا اللہ کا ذکر ہوتا تھا جاہے ہم دیکھیں پیٹ کرتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے لا الہ الا اللہ جاری ہوتا تھا زمانوں پر مگر اس وقت ہمارے محسنے کو کیا ہوا جب بچپن سے میوزک کے عادت پڑ گئے ہمارے بچوں کو اس کے ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہے اس کے ذمہ دار جو ماں ان کو فون دیتے ہیں لہذا عرض داشت یہی چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں فون سے دور رہے پھر کل کو یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے موبائل میں دیکھا ہوتا ہے پھر یہ ماں باپ کی ناقد کرتے ہیں اگر ہم بچوں کو صحیح تربیت کریں دین سکھائے اگر ہم ان کو قرآن سکھائے حدیث سکھائے یہی بچے کل ماں باپ کو نہیں ماریں گے ماں باپ کو نہیں پیٹیں کیونکہ ان کو پتا ہوگا حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسا سروق کرنا ہے بھائی بہن کے ساتھ کیسا سروق کرنا ہے یہی بچے پھر کیا نیک بنیں گے یہی بچے ہمارے قوم کا فیوچر ہیں یہ وہی بچے ہوتے ہیں لہذا اپنے قوم کا جو فیوچر ہے اس کو بھی بچائیں اپنے بچوں کا فیوچر ہے اس کو بھی بچائیں اور جو خصوصا ہمارا دین ہے اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ صحیح فہنگ اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں